مرشد کی تلاش اس لئے ضروری ہے کہ اس کی تربیت میں رہ کر انسان ایسی روح حاصل کر لے جو دل کو زندہ کر دے اور مرید اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے غلط صحیح راستے کبھی بھی انسان نہیں ہوتے آسانیہ تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں شیطانہ میں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو من کی چاہتی ہے اور ہوتا وہ قیقت میں آخر سے گفلت ہے سرا سرا دھوکہ شیطانہ میں کبھی بھی اچھے راستے پہ نہیں لگائے گا جب آپ کسی اچھے راستے پہ لگائیں گے تو وہ دنیا والوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا تو وہ آپ کو صحیح طریقے اللہ کی راہ میں لگنے نہیں دے گا جب آپ کبھی نماز پڑھنے لگتے ہیں گافلوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ورگلاتا نہیں آپ کو کیونکہ وہ کبھی کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا لیکن جیسے ہی آپ دل کی قرائی سے نماز پڑھنے لگیں گے تو شیطان آکے کبھی آپ کی کجلی کرے گا کبھی کچھ کرے گا سو ویورز جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنا سارا رجان اپنی جولی میں رکھا کریں تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کر لیں گے ڈار اس کو ہوتا ہے جو اپنے لئے جیتے ہیں جو کسی مقصد کے لئے جیتے ہیں اسے کوئی ڈار نہیں ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے پھر اسے بولنے سے زیادہ چھپ رہنا اچھا لگتا ہے پھر سرکشی کی بجائے سر جھکانے میں لذت محسوس ہوتی ہے پھر شکایت کی بجائے معاف کر دینے میں وہ سکون آتا ہے تو انسان کتنا بدل جاتا ہے جب مالکہ فضل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا وہ صرف اپنے رب کی طرف دیکھے گا سو اگر کوئی غلطی کر دے یا آپ سے لڑائی جگڑا کر لے تو اس کو معاف کر دے یہ ہماری بکشی کا ذریعہ ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اس کی مخلوق کو راضی رکھیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں شامر رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی اس پر عمل کرنے کی تفعیق تافرمائیں صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم